اسلام علیکم ڈگرین کی طرف سے فرد کا پیار بھرا سلام سب بچوں کو اور بہت ساری دعائیں کیسے ہیں آپ سب لوگ دیکھئے گا جی یہاں پہ دوڑی ڈبو میان بھی آئے ہیں ڈبو میان سلام کریں بچوں کو اسلام رکھوں اچو چلیں جی اب ڈبو کی طرف سے سلام دعا کے دیکھئے کون کون ہے یہاں پہ آج ہمارے پاس مسٹر ایبی ہیں اور پھر یہ تو مجھے لگ رہا کچھ سونے کے چکر میں پڑھیں بھئی اٹھیں بھئی ایلو ہاں جی بچوں کیا حال چال ہیں آپ کے میں اٹھ گیا ہوں میری آنکھیں ہی دراصل کبھی کبھی لگتی ہیں کہ جیسے میں سو گیا ہوں لیکن I am here How are you بچوں مسٹر پینگوین مسٹر پینگوین ہلو 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 اچھا جی یہ ابھی تھوڑے تھوڑے سو رہے ہیں اور میرا خیالہ شیپ نہیں آئیں دیکھتے ہیں کہ شیپ نہیں آئیں بھئی مسٹر ایبی شیپ نہیں آئیں I am here بھئی یہ کہاں پہ ہیں I was sleeping I am very tired today I am here Okay مسٹر آپ ادھر لیٹی رہیں اور ہمارے ساتھ پھر کہانی میں حصہ لیں اور دیکھیں کہ آج کس چیز کے بارے میں کہانی ہے بچوات جو کہانی ہے وہ بڑی ہی اچھی اور سبق اموز ہے مجھے بڑی پسند ہے اس لئے میں آپ کے لئے دوبارہ پڑھنے لگی ہوں تو چلے آئیں کہانی کی طرف چلتیں پی 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 سلسل ہارن بج رہے تھے گاڑی چلانی نہیں آتی اور سڑک پر لے آتے ہیں جیسی ہی بابا کی گاڑی رکی تو ساتھ بیٹھے ہوئے صاحب نے جو کہ دوسری گاڑی میں تھے وہ کہنے لگے بھائی آگے راستہ ہی نہیں ہے تو میں کیا کروں اور آ کر لے جاؤں کیا آگے راستہ بند ہے پتہ نہیں کیا ہے آگے پی 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 آگے پی چھے تمام گاڑیاں ہارن دے رہے تھیں تو دیکھیں کہ یہ سڑک پر یہ ہار ہوتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں کبھی کبھی پر بلا وجہ لوگ ہارن دیتے ہیں بابا آپ بھی ہارن بجائیے نا ہم کب سے اس ٹریفک جام میں فسے ہوئے ہیں آپ کے پیچھے سب گاڑی کے ڈرائیور ہارن بجا رہے ہیں بابا جان نے مسکرا کر میری طرف دیکھا بابا جان میں نے حیرت سے بابا جان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بیٹا یہ ہارن اس لیے نہیں ہے کہ اس کا اس طرح استعمال کیا جائے بابا جان نے بہت ہی پیار بھرے لیجن نے کہا ایاز بیٹا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی گاڑی حرکت کر رہی ہے بابا جان نے کہا نہیں گاڑی تو کوئی حرکت نہیں کر رہی بلکہ بہت سے لوگوں نے تو شاید گاڑی کا انجن بھی بند کر دیا ہے میں نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا بیٹا جب ہمیں معلوم ہے کہ ٹریفک بہت جام ہے تو ہارن دینا بیکار ہے اور یہ ہارن دینا لوگوں کو عذیت دینے کے باعث بنتا ہے میرے ہاتھ جب ہارن بجائیں گے تو آس پاس کے لوگوں کو اس سے تکلیف پہنچے گی اور حکم بھی یہی ہے کہ کسی کو بھی آپ کے ہاتھ سے آپ کی زبان سے تکلیف نہ پہنچے اور خاص طور پر پھر مسلمانوں کے لیے تو یہ بہت حکم ہے کہ مسلمان کے ہاتھ سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے یا کسی کی زبان سے ایسی کوئی کلمات نہ دعا ہوں جس کو کوئی برا منائے کافی دیر کے بعد ٹریفک کی کچھ حرکت شروع ہی شاید کوئی بی آئی پی آ رہا تھا اوف یہ لیجئے یہ سگنل بھی آ گیا گاڑی ایک دم رک گئی ارے بابا جان جلدی سے گاڑی نکال لیں دیکھی تو صحیح وہ سامنے والے بندے نے گاڑی نکال لی ہے بیٹا سگنل کی سرخ بٹی جل رہی ہے سگنل بند ہے بابا جان نے بہت تحمل بابا جان نے بہت تحمل سے کہا لیکن آپ سے آگے جو گاڑی جا رہی تھی وہ تو نہیں رکی بیٹا اگر میں آگے والی گاڑی کے ڈرائیور کی طرح سگنل توڑ دوں گا تو پھر میرے پیچھے والا ڈرائیور بھی سگنل توڑتا رہے گا پھر اس کے پیچھے والا بھی اور اس طرح ٹریفک جام ہو جاتا ہے اور لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے اب ہم نے سگنل نہیں توڑا تو ہمارے پیچھے آنے والے بھی رک گئے اور انہوں نے بھی سگنل نہیں توڑا کم از کم ہماری ایک اچھی عادت کی وجہ سے قانون ہے اس کی پاسداری ہوئی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم جب سگنل توڑ دیتے ہیں تو مخالف سمت سے آنے والی گاڑیاں یعنی سامنے سے جو آنے والی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ ہم سے ٹکرا سکتی ہیں اور ہر ایک کا نقصان ہو سکتا ہے بابا جان اس بائیک والے کو تو دیکھئے یہ تو مخالف سمت سے آ رہا ہے میں نے بابا جان کو سامنے سے آتی ہوئی بائیک کی طرف اشارہ کیا بس بیٹا اللہ تعالیٰ انہیں اور ہم سب کو ہدایت دے بہت نادانی اور گناہ کی بات ہے اکثر اس طرح کی جلد واضی کی وجہ سے ہمارا یا ہمارے دوسرے بھائیوں کا نقصان ہو جاتا ہے اس لئے تھوڑا سا انتظار کرنے میں کوئی حرج نہیں چند منٹ کی ڈیر ہو جائے گی نا بس لیکن ہم اپنی اور دوسروں کی جان کو محفوظ رکھ سکیں گے جب وہ گھر پہنچے تو تقریباً شام ہونے والی تھی بابا جان اور ایاز اندر داخل ہوئے تو دادی جان کے چہرے پر اسار نمدار ہو رہے تھے دادی جان نے بولنے لگی کہ کیا ہر وقت تم بتاتے رہے ہو اتنی ایر سے نکلے ہوئے تھے اور اب تم پہنچے ہو خیر دادی جان کا غصہ تھوڑی دیر کے بعد جب کچھ دھیمہ پڑا تو ایاز نے کہا کہ دادی جان اتنا غصہ نہ کیا کریں آپ ارے بیٹا کیا کروں بس آ جاتا ہے دادی جان آج بابا نے ایک حدیث شریف سنائی تھی اچھا کون سی حدیث سنائی تھی دادی جان کا غصہ تو ختم ہو ہی چکا تھا اب وہ ایاز کی باتوں کو دلچسپی سے سن رہی تھی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو نقصان نہ پہنچے اور اسی لیے ہمیں دیر ہو گئی کیونکہ بابا جان ہمیں سمجھا رہے تھے کہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اور اس طرح کی کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جو دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بنے تو ہمیں اچھا انسان بننے کے لیے اچھا شہری بننے کے لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے سگنلز کا خیال رکھنا چاہیے اور جب کبھی سگنل بند ہوتا ہے تو اس کی ہمیں قانون کی پاسداری کرتے ہوئے رکھنا چاہیے سگنل کو نہیں توڑنا چاہیے تو یہ چیزیں بچوں کو بھی سبجھنی چاہیے تو آج کی کہانی بہت ہی سبقموس تھی جسے پتا چلتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ قانون کو بھت توڑیں اور دوسرا سب سے بڑا جو سبق ہمیں حاصل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی زبان سے آپ کے ہاتھوں سے دوسرے شخص کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے تو چلیں آئیں بچوں اگلے ہفتے انشاءاللہ ایک اور بہت ہی مزیدار کہانی لے کر آئیں گے تو میری سب سے خدافیز آئی لاب جو بچوں اور بھائی ڈبو چلیں آپ بھی بھی خدافز کریں اوکے بچوں خدافیز میں تمہارا دوست ڈبو بول رہا ہوں چلیں بھائی پینگون پینگون تو مجھے لگتا ہے سوتے سوتے میں کہانی سن رہے تھے چلیں بچوں سب کی طرف سے خدافیز مستر ای بی بھی آپ کو خدافز کریں خدافیز بائی بائی وچو موسیقا 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 موسیقا